ناظرینِ گرامی ناسا نے خبردار کیا ہے کہ خلا سے گیمہ ریز زمین کی جانیں بڑھ ہی ہیں اور دو ہزار پچیس تک یہ لہریں زمین پر پہنچ کر قیامت برپا کر دیں گی ہر طرف تباہی تباہی ہوگی ان گیمہ ریز کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے اور کیسے چودہ سو سال قبل ہی ان جان لیوہ لہروں کے متعلق انسانیت کو آگاہ کر دیا گیا تھا کیا واقعی سال دو ہزار پچیس زمین کا آخری سال ہوگا یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر شروع کرتے ہیں ناظرینِ گرامی ناسا کے ماہرین نے بھی مان لیا کہ قیامت کی نشانی پوری ہونے کو ہے کچھ عرصہ پہلے جب گیمہ ریز کے پھٹنے سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز ناسا کے ماہرین نے سنی تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دھماکہ دور کہیں کیکشاں میں ہوا تھا اور اس کا سبب گیمہ ریز کا پھٹنا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کی شدت بگ بینگ سے کم نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں مکنتیسی یا کششی لہریں تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہیں جو کہ زمین پر پہنچتے ہی تباہی مچا دیں گی اسلام نے قیامت کی نشانی اس طرح سے بتائی ہے جس میں ایک دھماکے کا ذکر بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ زمین دھویں جیسی چیز سے ڈھام دی جائے گی جب مسلم ماہرین نے ناسا کے سائنسدانوں کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان کی تو وہ لرز اٹھے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اسلام نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی وہ سائنسی حقائق بیان کر دیئے تھے جو انسان آج کھوج رہا ہے اور بہت سے حقائق سے پردہ اٹھانا ابھی باقی ہے حال ہی میں ناسا کے سائنسدانوں نے دنیا کو خبردار کیا کہ دو ہزار سترہ میں خلا میں ہونے والے ایک دھماکے سے تو زمین بچ گئی تھی کیونکہ اس وقت گیمہ ریز کے پھٹنے سے کششی لیریں زمین تک نہیں پہنچ پائی تھی مگر اب دوبارہ یہ دھرتی خطرے سے دوچار ہے کیونکہ ان جان لیوہ لیروں کی سمت زمین کی جانب ہے اگر یہ لیریں زمین تک پہنچ گئی تو ہر طرف ایسی بربادی پھیلے گی کہ یہ زمین اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہ سکے گی سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ جان لیوہ لیریں دو ہزار پچیس تک زمین تک پہنچ سکتی ہیں اس دوران ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں زمین ہی نہیں دوسرے سیارے بھی خطرے میں آ جائیں گے کیونکہ یہ کوئی معمولی دھماکیں نہیں ہوں گے ان کی شدت بگ بینگ جتنی ہو سکتی ہے ان دھماکوں کے بعد ساری زمین ایک دھوئے کی لپیٹ میں آ جائے گی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا صورت الدخان میں اللہ تعالی نے واضح خبردار کیا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین کو دھوئے سے لپیٹ دیا جائے گا جب ناسا کے سائنسدانوں کے سامنے قرآن کی یہ آیات پیش کی گئی تو حیرت سے ان کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا وہ قرآن کی حقانیت کے قائل ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کے علاوہ بہت سے ایسے سائنسی حقائق کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جس کا ذکر قرآن نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا تھا معزز خواتینوں حضرات ناسا کے سائنسدانوں نے جن گیمہ ریز کے پھٹنے سے آگاہ کیا وہ گیمہ ریز تین لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی ہیں اور اگر یہ شوائن زمین تک پہنچ گئیں تو ان سے بچنا ناممکن ہوگا کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی ٹکنالوجی متعارف نہیں ہو سکی جس کی مدد سے اس قدر طاقتور شوائن سے محفوظ رہا جا سکے ناسا کے ماہرین بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ دوہزار پچیس تک یہ ریز زمین تک پہنچ سکتی ہیں یعنی زمین کو بڑے خطرات لاحق ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سورج سے نکلنے والی گیمہ ریز جب زمین پر پہنچتی ہیں تو اسے انسانی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی مگر زمین کا ماحول انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جس سے انسان محفوظ رہتے ہیں مگر جب یہ شوائن بڑی مقدار میں زمین سے ٹکرائیں گی تو ان سے بچاؤں ممکن نہیں رہے گا اور زمین کا ماحول بے بس ہو جائے گا آسمان پر اتنی تیز روشنی پھیل جائے گی کہ کوئی کچھ بھی دیکھ نہیں پائے گا اور اس وقت تباہی کا آغاز ہو جائے گا ماہرین کے مطابق زمین ان شوائن کا مقابلہ صرف وصرف نوے منٹس تک کر پائے گی گیما ریز اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ وہ زمین کے درجہ حرارت کو اس حد تک بڑھا دیں گی کہ یہاں زندگی مشکل میں پڑ جائے گی اور درجہ حرارت ناقابل برداشت ہو جائے گا اسی طرح ہماری زمین پر نائٹروجن ڈائیکسائٹ کی ایک خاص مقدار موجود ہے جس سے نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ گیس انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور اس کی زیادہ مقدار زمین پر بسنے والی ہر چیز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے زمین کے ساتھ گیما ریز کے ٹکرانے کی وجہ سے اس گیس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور زمین کے ارد گرد ایک براؤن یا سرخ رنگ کے دھوئے کی موٹی تیہ بن جائے گی اور جب سورج کی شوائن اس دھوئے کی دبیز تیہ تک پہنچیں گی تو کیمیکل رییکشن کے ذریعے وہ زہر بن کر زمین تک پہنچیں گی جو ہر جاندار چیز کے لیے موٹ بن جائے گی اور اس کے علاوہ زمین پر موجود برکی آلات بھی پھٹ جائیں گے جس سے ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جائے گی اس کے علاوہ زمین کے آس پاس سیٹیلائٹ بھی تباہ ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں زمین پر بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی جس سے بچاؤ کے لیے سائسدانوں کے پاس کوئی ٹکنالوجی موجود نہیں اور وہ بے بچی سے یہ ساری تباہی دیکھیں گے اور دوسری فناہ ہونے والی چیزوں کے ساتھ فناہ ہو جائیں گے ہر طرف دعا ہی دعا ہوگا جو زمین کو مکمل طور پر ڈھانپ لے گا دوستو اللہ تعالیٰ نے سورة الدخان میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ آسمان سے ایسا دعا نمدار ہوگا جو زمین کو مکمل طور پر ڈھانپ لے گا اور تب قیامت قائم ہو جائے گی بہت سے سکالر اور ماہرین قرآن کی اس آیت کو گیمہ ریس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوے سے منصوب کر کے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گیمہ ریس کا زمین تک پہنچنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف مقامات پر بیان کیا کہ جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہر طرف اڑتے پھریں گے جب سورت کی خال اتار لی جائے گی اور سمندروں کا پانی ابل پڑے گا اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب دھوہ آسمان سے ظاہر ہوگا اور ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور اسے ایک خاص نظام کے تحت چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کائنات کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں شک و شبے کا اظہار کرنا کفر ہے وہی خالق کائنات اس ساری کائنات کا نظام جب چاہے لپیٹ سکتا ہے جس کا اظہار قرآن پاک میں کر دیا گیا ہے آسمان سے ظاہر ہونے والا دھوہ مختلف قسم کی محلق گیسوں کا مجموعہ ہوگا جو کہ ہر قسم کے جاندار کے لیے محلق ثابت ہوگا روایات کے مطابق یہ دھوہ تقریباً چالیس دن تک زمین کو اپنی لپیٹ میں رکھے گا اس وقت لوگ بدترین خوف کا شکار ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہوں گے وہ مطمئن ہی رہیں گے مگر کفار اور منافقین بدترین قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے اور ان کی جان حلق میں اٹکی رہے گی سورت الدخان پر مسلم ساجدانوں کے علاوہ مغربی دنیا کے ساجدان بھی تحقیق کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ان کی تحقیق آگے بڑھتی ہے ان پر علم کے نئے دور ظاہر ہوتے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دھوان اس قدر زہریلی گیسوں کا مجموعہ ہوگا کہ انہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکے گی اس وقت انسان خود اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت زمین کو ہر وقت آلودہ کرنے پر طلا ہوا ہے اور اپنے ارد گرد دھوئے کا عذاب پیدا کر رہا ہے اور یہ عذاب موجودہ دنوں میں سموک کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان میں اکل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور ایمان والے لوگ ان نشانیوں سے ہدایت پاتے ہیں آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین جی تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اس قیمتی معلومات کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہ بان